مسلمان بہن ہیں اور ان بہن نے اپنی اکچھا سے باغے سربالہ جی کا چمتکار دیکھ کر یہ بھی سناتن ہندو دھرم کو سربو پری مان کر آنا چاہے رہی ہیں تو دوستو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو اس سے دین کی دولت کو چھین لیتا ہے اب بہت سے لوگوں پر دین ہوتا ہی نہیں ہے اب وہ دین کی دولت کیسے ہے بھئی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ایک مسلمانی زندگی میں مسلمانی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھر میں ہمیں پیدا فرمایا جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے دین بھی ہم سیکھ لیں گے دین کی باتیں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اور اسلامی ماحول میں رہ کر ہوں اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں اس ویڈیو کے بارے میں یہاں ایک عورت ہے خواتین سمجھ رہا ہو تو اس خواتین نے یہ پہلے مسلمان تھی اور اب اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا دیکھو کیسی الٹی بات ہے مطلب لوگ تو ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ پگلی اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو قبول کر رہی ہے یار حد کر دی تو اس لئے کہتا ہے کہ جب ہونی آتی ہے نا بھائی کوئی نہیں بس سکتا اب اس کو کیا چیز پسند آئی ہندو کس میں میں تو کہتا ہوں کہ یار حد کر دی اور یہ لڑکیاں ہوتی ہیں یہ خواتین ہوتی ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو بھی بدنام کر دیتے ہیں مسلمانوں کو پر دھبا ہوتی ہیں اب بہت سے عورتیں اب اس کے سہلے کیا اثر پڑے گا ان لوگوں پر تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے پلڑ جاتی ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت پر آ جائیں بلکل نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اللہ چاہے گا تو ہدایت مل سکتی ہیں اللہ نہیں چاہے گا تو انسان برباد ہی ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اب جیسے یہ بیچاری خواتین ہے گمراہ ہو چکی ہے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اس نے قبول کر لیا ہے اور جو یہ پاخنڈی بابا بیٹھا ہے جو رات دن نکال رہا ہے کیا کیا نکالتا رہتا ہے یہاں بیٹھ کر کسی کی زندگی کو لمبی کر رہا ہے کسی کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر رہا ہے کسی کی زندگی میں گمی پیدا کر رہا ہے تو یہ کون ہوتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں اور گمی پیدا کرنے والا ان تمام چیزوں کی پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے تو لوگ اس پر یقین کیسے کر لیتا ہے یہی ہمارے بات سمجھ نہیں آتی تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ اس بہن کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے دوبارہ اسلام قبول کر لے اور خیر اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی کیا مسئلہتیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی ماحول میں اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے کبھی بھی ناشکر نہیں ہونے چاہیے ناشکری سے اللہ تعالیٰ نیامتوں کو چھین لیتے ہیں اسلام جیسی چیز یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے شکریہ